مزیدار کچن فوڈیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے اور ہاں ایک بار ڈسکرپشن باکس بھی ضرور چیک کریے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیں گے ایڈلی روا یہ نارمل روا نہیں ہے جو سوجی ہوتی ہے نارمل وہ نہیں ہے یہ ایڈلی روا ہے ایڈلی کا روا الگ سے ملتا ہے وہ الگ ہوتا ہے اس کا ٹیکسچر بلکل الگ ہوت ملتا ہے تو دو کپ لے لینا ہے یہ ایڈلی روا اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی لیکن اس سے پہلے اس کو پیس لینا ہے یہاں پر دیکھئے میں نے اسے مکسی میں چلا لیا ہے تاکہ یہ تھوڑا فائن ہو جائے اس کے بعد اس میں میں دہی ایڈ کر رہی ہوں تو دو کپ ایڈلی روے میں میں یہاں پر ایک کپ دہی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو آدھا کپ بھی ایڈ کر سکتے کوئی پرپلم نہیں ہے پھر اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ابھی میں ایک کپ پانی ایڈ کر ر اگر پانی کم ہوا تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ہوا تو نکالنے میں پرابلم ہوگی ایک کپ پانی ہے اس میں اور ایک کپ دہی ہے اچھے سے مکس کر لیں گے دہی اگر کھٹا ہوگا تو اچھا ہوگا اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے اور دیکھئے یہ مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ڈرائی ہو گیا ہے یہ تو اس میں میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرنا ہے ایک کٹا نہیں ایڈ کرنا ہے تو آدھا کپ میں نے پانی اب اس میں اور ڈالی ہوں اچھے سے مکس کر لیں گے لنپ فری ہم نے اسے ایک بیٹر بنا لینا ہے اور دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے لیکن یہ ابھی بھی تھوڑا ٹھیک ہی ہے تو اس میں میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر رہی ہوں پانی دیکھئے بہت ہی حساب سے آٹ کرنا ہے اگر پانی زیادہ بھی ہو گیا تو اچھی نہیں بنے گی اگر کم بھی ہو گیا تو اچھی نہیں بنے گی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ریسٹ ہونے کے لیے رکھیں گے کم سے کم آدھا گھنٹا یعنی تیس منٹ رکھنا تو ضروری ہے اور ریسٹ کرانے کے بعد اگر بیٹر کے اوپر دیکھئے پانی کی لیئر آگئی ہے یعنی کہ یہ پانی ایکسٹرا ہے پانی کی لیئر آگئی ہے تو آپ اسے پھینک دیں اسے بیٹر میں ڈبل سے مکس نہ کریں وہ ایکسٹرا ہوتر ہوتا ہے اسے پھینک دینا ہے اور یہ دیکھئے بیٹر اس طرح سے ہے اب ہم اس میں دالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاوڈر اور ون فورت یعنی کہ کارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا اس کے اوپر دالیں گے دو ٹی سپون لیمن جوس اور اسے اب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساتھ ہی آپ نمک بھی ٹیسٹ کر لیں یہ سٹیج پر اور آپ کی حساب سے نمک اس میں آٹ کر لیں اچھے سے مکس کر لیں یہ جو بیٹر ہے تیار ہے اب ہم نے اس کے جلدی سے اڈلی بنانا ہے دیر نہیں کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی جو اڈلی کا آپ مول لے رہے ہیں اسے اچھے سے گریس کر لیں آئل سے گریس کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنا ہے اچھے سے آئل لگانا ہے اور پھر یہ دیکھئے بیٹر دالنا ہے تو بیٹر دالتے ہوئے بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ فل نہیں کرنا ہے ہم نے ورنہ کیا ہوگا سٹیم ہونے کے بعد یہ باہر نکل جائے گی اور فل ہو جائے گی تو آپ تھوڑی جگہ رہنے دیں اسے پھولنے کے لیے اور اس طرح سے دیکھئے سب ہی جو پلیٹ سے اڈلی کی اس میں آپ بیٹر دال دیں اچھے سے لگانے کے بعد اب اسے سٹیم کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے گرم ہونا چاہیے پانی کھولتا ہوا یعنی اُبلتا ہوا ہونا چاہیے اس میں اب اڈلی کے مولٹ کو دال دیں آپ اور اسے کور کر دیں ہائی فلیم ہی رکھنا ہے ابھی یہ دیکھئے بھاب بننی چاہیے اندر یہ دیکھئے سٹیم پاس ہونی چاہیے اب کیا کرنا ہے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے اور میڈیم فلیم پر اسے پکنے دینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد چیک کرنا ہے کہ یہ پکی ہے یا نہیں زیادہ سٹیم نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گی ہو سکتے آپ کو تھوڑا کم بھی ٹائم لگے تو ایک چھوڑی یا ٹوٹ پک سے آپ اس طرح سے اڈلی میں ڈالے اور دیکھیں یہ دیکھئے ساف ہے چھوڑی یعنی کہ یہ جو اڈلی ہے پک گئی ہے اب اس سے ہم باہر نکال لیں گے اور اس کے اندر جو دوسرا مولڈ ہے اڈلی کا تیار کر کے رکھنا ہے وہ ڈال دے اور یہ دیکھئے تھنڈی ہو جائے جب پلیٹ یہ تو آپ اس میں سے اس طرح سے اڈلی نکالے گرم گرم جب رہتی ہے یہ اڈلیاں تب نہ نکالے تھوڑی تھنڈی ہونے دے دو سے تین منٹ یا چار منٹ اور اس کے بعد اڈلی کو نکالے یہ دیکھئے بہت ہی بڑیاں بہت ہی سوفٹ بہت ہی سپونجی اڈلی بنی ہے آپ اسے کوئی بھی چٹنی کے ساتھ یا سامبر کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چٹنی کی ریسپی جو ہے مزیدار کچن پر ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں کہ یہ اڈلی جو ہے کتنی سوفٹ ہے یہ دیکھئے دیکھ رہے ہیں نا کتنی سوفٹ ہے یہ اور اڈلی روے کی یہ جو اڈلی ہے آپ بولیں گے اس میں خاص کیا بات ہے یہ تو نارمل روے کی اڈلی ہی دیکھ رہی ہے تو اڈلی روے سے جو اڈلی بناتے ہیں اس میں اڈلی دال ڈالی جاتی ہے یہ بغیر اڈلی دال کی اڈلی بنی ہے بہت ہی اچھی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کا خیال رکھئے کہ زیادہ پانی بھی نہ دالیے اور کم بھی نہ دالیے ریسٹ کرانے کے بعد بیٹر کو جو بھی پانی اوپر آ جاتا ہے اسے آپ پھینک دیں واپس سے بیٹر میں نہ ملائیں اوپر سٹیم نہ کریں اچھے ٹیمپریچر پر سٹیم کریں یعنی کہ جب بھاپ بنتی ہے پانی اوپلتا ہے تب سٹیم کریں پانی میں اور اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کریں شکریہ